دو پلاو کے نام سنے ہیں ایک سیور فوڈ تصویر میں بھی خوبصورت نظر آ رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں شاکر اللہ آئیں آج چلتے ہیں سائن جی مر پلاو اور ان کا مر پلاو ٹرائے کرتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو آ سکے یہ ابھی ہم آ گئے ہیں جی سائن جی مر پلاو اور سٹوڈنٹ بہت ہی فیمس ان کا مر پلاو ہے سیور کے بعد اگر پنڈی میں میں نے بچپن سے نام سنا ہے تو سائن جی مر پلاو کا نام سنا ہے ان کے ہر سٹوڈنٹ بھی ہے فرائی فش ہے ان کے پاس چپلی کباب ہے ان کے پاس بہت سے قسم کی کڑائیاں ہیں ان کے پاس چکن سجی ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں ان کا مر پلاو ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہے ان کی جو لوکیشن ہیں مین مری روڈ آپ چاندی چوک کی طرف سے آئیں تو مین مری روڈ پہ بلکل کمیٹی چوک سے تھوڑا سا پہلے تو ان کی یہاں سائن جی مر پلاو کی شاب ہے تو آئیں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہے وارنہ میں بے سنا ہاں پھیشتی چھے دوں نا پہلے کامل کامل اور ابھی کامل 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 محیم mashンド پہلے کامل 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 جوتیں کامل یہ کاملiin خارنی کوٹ ڈو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم آگئے ہیں جی سائی جی مور پلاو کے چاول ٹرائے کرتے ہیں بچپن سے ہی میں نے دو پلاو کے نام سنے ہیں ایک سیور فوڈ جو بہت زیادہ فیمس ہے اور ایک سائی جی مور پلاو بہت پرانی دکان ہے ان کی پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے لیکن میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں سائی جی مور پلاو کھایا ہے لیکن یاد نہیں ہے اس کا ذائقہ تو آج اس کو ٹرائے کرتے ہیں ان کا یہ دیکھیں چکن پیس ہوتا ہے چکن پیس تھوڑا چھوٹا لگ رہے ہیں عام پلاو جان کے مقابلے میں جو ہے وہ چھوٹا ہے اور شامی کباب ہیں دو اور اس کے ساتھ چاول ہیں تو سب سے پہلے سمپل ان کے چاول ٹرائے کر دیں اور چاول ان کے دیکھیں ہیں بالکل الہدہ الہدہ نظر اچھے آ رہے ہیں اور ان سے خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو ٹرائے کر دیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ الحمدللہ سمپل چاول جو ٹرائے کی ہیں اچھا ذائقہ ہے اس کا اب یہ یخنی ڈالتے ہیں یا مثالوں سے ذائقہ بناتے ہیں اس کا کوئی بتا نہیں لیکن ذائقہ ان کا چاولوں کا سمپل بڑا اچھا ہے تو ابھی چکن کی پیس کو لیتے ہیں یہ ان کا چکن ہے اور چکن بھی دیکھیں ماشاءاللہ تینڈر ہے ہلکا سا میں نے پریس کیا اس کے ساتھ دیکھیں چکن بھی جو ہے وہ ان کا بہت ہارڈ نہیں ہے ویسے بھی یہ جو پیس ہوتا ہے یہ بڑا تینڈر ہوتا ہے یہ بھی تینڈر ہے یہ چکن لے لیا اور یہ ان کا پلاو ریشے دار چکن ہے جو چکن ہے نا نرم ہے لیکن جس طرح کابلی ٹچ ہوتا ہے زیادہ سپائسی سا نہیں ہے سٹیم ان کا بالکل زیادہ سپائسی نہیں ہے اس طرح کا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ زائقہ اچھا دیتا ہے جو پلاو کا جو اریجنل ٹیسٹ ہے چاولوں کا وہ اچھا زائقہ دار ہے یہ کباب کباب لیتے ہیں ساتھ ان کا یہ تینڈر پیس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ان کی جو اس لیے پلاو کھانے کا طریقہ جو ہے نا اس میں آپ کو اس کا بھی ٹیسٹ آئے شامی کباب کا اور چکن کا بھی آئے اور پلاو کا بھی ووہ کباب ان کا بڑا ہائی لیول کے اچھا کباب ہے اندر سے دیکھیں دال ہے چکن ہے یہ سبز مثالیں ہیں اس میں اور اوپر سے جو ہیں انڈے کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو ابھی اس کی ایک اپٹیمم سی بائٹ بناتے ہیں زبردست سی بائٹ یہ ہو گیا جو شامی کباب یہ ہو گیا ان کا ٹینڈر چکن رائتہ بھی رائتہ سب سے پہلے اسی طرح چیک کر دیں یہ رائتہ ہیں واو یہ ہلکا سا اوپر رائتہ ڈال کے اور ساتھ یہ ایل کا فریش سلاد ہے یہ سلاد یہ ایل کی گوبی ہے سلاد میں اوپر پیاس یہ دیکھیں یہ اس کی اپٹیمم سے بائٹ بن گئی ہے تصویر میں بھی خوبصورت نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ سلاد بڑا فریش ہے اچھا ڈیسٹ ہے جو ان کے پلاو کے چاول ہیں اچھا ذائقہ ہے ان کے پلاو کے چاول کا ان کے اپنے مثالیں ہوں گے کیونکہ سیور کے بعد بڑے ناموں میں سے سائن جی کا نام آتا ہے ان کے جو چاول ہیں ان کا ذائقہ ان کا اچھا ہے ان کے اپنے مثالیں ہوں گے اس کے اچھا سا ذائقہ دیا ہے جی ساتھ بھائی کیسا ٹیسٹ ہے ان کا اچھا نہیں ہے سیور سے اچھا نہیں ہے سیور کا تو مقابلہ نہیں ہے لیکن اپنا کمنٹ دیں کیا رہا ہے آپ کی کیا چیز ان کی بہتر ہے چاول کا ان کا ٹیسٹ ذرا اچھا ہے لیکن پیس اور کباب تھوڑا چھوٹا ہے بھائی کیسی Gray